پور کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے پس چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ جب بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے دن میں یا رات میں تنگی میں یا خوشحالی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بات سنتے ہیں جواب دیتے ہیں لیکن اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں تو اس کے لئے کیا ضروری ہے کہ ہم بھی اللہ کے احتامات کو کھلے دل سے قبول کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اس سے انسان مشکل وقت میں مایوس نہیں ہوتا اور انسان کو کوئی نہ کوئی راستہ مل ہی جاتا ہے انسان ہدایت پا جاتا ہے اللہ کی مدد آ جاتی ہے رمضان میں کسرت سے دعائیں کرنی چاہیے یعنی بیسے تو عام دنوں میں بھی کرنی چاہیے لیکن یہ مہینہ قبولیت کا ہے اس لئے اور بھی زیادہ کرنی چاہیے کیونکہ اس میں قبولیت دعا کے بہت سے مواقع ہیں اور بیسے بھی دیکھا جائے تو دعا جو ہے وہ عبادت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاو ہوا العبادہ دعا ہی عبادت ہے اور دعا سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے ہاں معزز نہیں یعنی انسان جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے اونر دیتا ہے کیونکہ اس میں بندہ اپنی آجزی اور اپنے فقر اور اپنی محتاجی کا اقرار کرتا ہے اس کا اظہار کرتا ہے اور بیسے بھی اللہ سبحانو تعالیٰ بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ سبحانو تعالیٰ بہت رحم کرنے والا اور بہت عزت والا ہے اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے کہ وہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے پھر وہ ان میں کوئی خیر نہ ڈالے تو جب آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانو تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرماتے ہیں روزہ دار کی دعا قبول کی جاتی ہے انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَاسُ دَعَوَاتٍ لَا تُرَدُّ دَعَوَةُ الْوَالِدِ وَدَعَوَةُ الصَّائِمِ وَدَعَوَةُ الْمُسَافِرِ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی باپ کی دعا یعنی اپنی اولاد کے حق میں روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا ایک اور روایت میں حضرت ابو سعید خدری سے مر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اُتَقَاءٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ یعنی فی رمضان وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ بے شک اللہ تعالی ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جیسے قبولیت سے نوازہ جاتا ہے یعنی آپ جتنی بھی دعائیں مانگتے ہیں اس میں سے کوئی نہ کوئی دعا آپ کی اس میں قبول کر لی جاتی ہے تو اس لیے انسان دعاوں کا احتمام کرے افطاری کا وقت دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاز سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شوہ روزہ دار کے لیے افطاری کے وقت ایک ایسی دعا ہے جسے رد نہیں کیا جاتا تو وہ وقت بڑا قیمتی ہے دن کا آخر کا اور خاص طور پر جیسے جمعہ کی آخری گھڑیاں ان میں بھی دعا قبول ہوتی ہے اور پھر روزہ بھی ہو تو انسان کو پوری طرح اللہ سبحانو تعالی کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے اور اس وقت واقعی صاحب چیزوں کو ایک طرف چھوڑ دینا چاہیے دنیا کے سارے کام ہو جاتے ہیں لیکن یہ وقت روز روز نہیں آتا ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کے اور کتنے رمضان باقی ہیں یا نہیں ہیں تو اس لیے ہر روزے کو امپورٹنس دے ہر دن امپورٹنس اور ہر دن اپنی دعاوں کی کوئی فہرست رکھیں اپنے سامنے یا وہ خاص خاص چیزیں جو آپ کو چاہیے مثلا ہماری زندگی میں اگر کچھ مسائل ہیں یا کچھ ہماری اپنی بھیکنسز ہیں ہماری اپنی کچھ ضروریات ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے مانتے ہوئے شرمانہ نہیں چاہیے وہ بندے سے خوش ہوتا ہے اور اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہم اس سے مانگیں اسی طرح اللہ تعالی کو اچھے چھناموں کے ساتھ پکاریں کیونکہ یہ دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ ہوتے ہیں افتاری کے علاوہ سہری کا وقت جو ہے وہ بھی قبولیت کا وقت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالی آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں ایک اور روایت میں جب آخری تہائی حصہ ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ میں ہوں بادشاہ میں ہوں بادشاہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اسے قبول کرلوں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں مسلسل طلوع فجر تک اسی طرح ہوتا رہتا ہے یعنی جب تک آزان نہیں ہو جاتی اللہ تعالی اسی طرح پکارتے رہتے ہیں کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں اور ہم ہے کہ ہمیں وہ آواز سنائی نہیں دیتی اس طرح تو ڈائریکٹ نہیں سنائی دے گی لیکن اگر ہمیں اس کا علم ہوگا تو ہمارے دل کے اندر سے یاد دھیانی آئے گی کہ یہ قبولیت کا وقت ہے کچھ مانگ لو ہم سہری کرتے ہوئے ویسے بھی تو ادھر ادھر کی باتیں کر ہی لیتے ہیں بلکل چھپ کر کے تو نہیں کر رہے ہوتے تو اگر ہم بندوں سے بات کر سکتے ہیں تو دل دل میں اللہ کو بھی پکار سکتے ہیں آپ دیکھئے وہ کونسی چیزیں ہیں جن میں رکاوٹ آئی بھی ہے آپ کی زندگی میں کوئی بندش ہے کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے کوئی کام ہو کے نہیں دیتا یا وہ کونسی چیزیں ہیں جو آپ کو پریشان کیے رکھتی ہیں آپ کو غمگین کیے رکھتی ہیں جس میں آپ بندوں کی مدد چاہ رہے ہوتے ہیں ان سب مسائل کا حل یہی ہے کہ اس وقت اپنے رب کو پکاریں اور اس سے مانگیں اور وہ دے گا پورے یقین سے مانگیں اس وقت کو گمائیں نہیں زائے نہیں کریں تو کرنے کے کام کیا ہے کہ رمضان کے دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے خوب خوب دعائیں مانگیں کبھی تنہائی میں رو کر اور گڑ گڑا کر بھی دعا کریں کیونکہ تنہائی کی عبادت بھی بہت پسندید ہے اس میں کوئی ریاکاری نہیں فرض نمازوں تلاوت قرآن کے بعد سہر و افطار کے وقت میں اپنے لئے دوسروں کے لئے دعا مانگیں اور جو دعایں آپ مانگیں گے اس میں خاص طور پر دین پر اپنی استقامت کی دعا قرآن کے علم کو مزید حاصل کرنے کی دعا اس خیر کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی دعا کہ اللہ تو مجھ سے یہ کام لے لے کیونکہ جب انسان دوسروں کو خیر بانتا ہے تو وہ ساری پلٹ کے اسی کی طرف واپس آتی اس کا عجر بڑھتا چلا جاتا ہے اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کتنا بڑھاتے اصل میں جو دعا ہوتی ہے وہ ہمارے جذبات کے آئینہ دار ہوتی جو کچھ ہم مانگتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کن چیزوں کے بارے میں کنسرنڈ ہیں ہمارا شوق کیا ہے ہم واقعی کیا کرنا چاہتے ہیں مثلا اگر آپ کو شوق ہے یا پریشانی ہے کہ آپ کی نماز اچھی ہو جائے تو اس کے لئے بھی دعا کریں اگر آپ کی دل میں بخل یا تنگی ہوتی ہے تو اس کے لئے بھی دعا کریں اللہ میرے دل کھلا کر دے اور مجھے زیادہ زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی توفیق دے اسی طرح باقی بھی جو کام آپ نیکی کے سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی کے کام ہیں جن کے بارے میں آپ فکر مند بھی ہوتے ہیں ان چیزوں کے لئے ضرور دعا کریں ہوتا یہ ہے کہ اس وقت اچانک باتیں نہیں یاد آتی اس وقت ہمیں صرف کھانے کی ہوتی ہے کہ اب کتنے منٹ رہ گئے ہیں تو دعائیں کم یاد آتی ہیں اگر پہلے سے کئی لکھ کر رکھی ہوئی ہو تو اپنی ڈائری اٹھائیں اور اس میں سے دیکھ کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں دعاؤں کی کتب مثلا قرآنی اور مسنون دعائیں اور اپنی بنائی ہوئی لسٹ سے مدد لیں اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مثلا ایک کتاب آپ نے اپنے لئے مقرر کر لی کہ یہ میری کتاب ہے اور ہر وقت تو آپ اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو اپنی ذاتی دعائیں جو ہیں وہ بھی آپ اس کے اندر جیسے یہ پچھلے پیج خالی ہیں نا ان میں آپ لکھ کے رکھ لیں تاکہ دو دو کپیاں نہ اٹھانی پڑیں آپ کو اور اس کے علاوہ جیسے آپ چلتے پھرتے دن میں کسی وقت کوئی بات آپ کو یاد آگئی مجھے یہ دعا کرنی مجھے یہ چاہیے فوراں سوچے دعا کرنی لیکن جب قبولیت کا فقط ہوگا تو شاید وہ یاد نہ رہے تو آپ کیا کریں جا کے اپنی اس کتاب کے اندر لکھ لیں تاکہ جب آپ کھولیں تو آپ کو یاد رہے کہ یہ آپ کو مانگنا تھا کیونکہ انسان کے دل کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں نا کسی وقت ہمیں ایک چیز کی شدت سے خواہش ہوتی ہے کچھ دیر کے بعد اس کو بلکل بھولے ہوئے ہوتے ہیں وہ شدت ختم ہو چکی ہوتی ہے تو شدت کے عوقات میں جو کچھ کیفیات ہوں ان کو آپ ضبط کر لیا کریں لکھ لیا کریں کہیں مختلف مواقع سے متعلق مسنون دعائیں زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لئے کتاب دعا کیجئے جو ہے دعا کیجئے کتاب کا نام ہے یہ اس میں بہت سی نئی نئی دعائیں ہیں اور اچھی اچھی ہر موقع کی مناسبت سے جیسے والدین کے لئے اولاد کے لئے اور شادی کے لئے اور مسائل کے حل کے لئے تو اگر وہ کتاب بھی آپ کے پاس ہو تو اس میں سے بھی آپ ایک ایک کر کے دعا یاد کر سکتے ہیں نماز سے پہلے مسجد میں تشریف لے جائیے قرآن مجید پڑھئے ذکر کیجئے آزان سن کر جواب دیجئے اور دعا مانگئے کیونکہ آزان اور اقامت میں درمیانی وقت دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے لہٰذا ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھائیں مثلا آپ تراویہ کے لئے جاتے ہیں تو آپ تھوڑا پہلے چلے جائیں کہ آپ وہاں جا کے آزان سن سکیں اگر ممکن ہو اور اگر گھر میں آپ کی مسجد قریب آزان آتی ہے تو گھر میں بھی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جیسے ذکر کیا گیا کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہیے تو اس صفحے پر آپ دیکھیں کہ جیسے یہ چند ایک صرف نمونے کے طور پر کچھ نام لکھے گئے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام یا احد یا سمد یا وطر یا فرد یا مجیب الدعوات یا بدی السماوات یا رب اور خاص طور پر اپنے لئے کیا مانگے کہ یا رب مجھے ایمان اخلاص تقوی اور اچھے اخلاق اطاف فرما جس کو یہ دولت مل جائے گویا اس کو بہت بڑی دولت مل گئی اسی طرح کچھ اور مقبول دعائیں بھی ہیں مثلا حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو ایک آدمی نے دعا کی یا بدی السماوات یا حیو یا قیوم انی اسعلو اور اپنا سوال کیا اس کا مطلب کیا اے آسمانوں کو پیدا کرنے والے زمین کو پیدا کرنے والے اے زندہ اور قائم رہنے والے حیو قیوم بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جس بھی چیز کا آپ سوال کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح دعا کرتے ہو سنا آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس شخص نے کس چیز کے ساتھ دعا کی ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے اللہ کو اس کے اس نام سے پکارا ہے کہ جس نام کے ساتھ اسے پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے اس لئے اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا اسی طرح یاد الجلالی والاکرام جو ہے اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ قصرت سے اس نام کے ساتھ دعا کی جائے اَلِضُّ بِيَادَ الْجَلَالِ وَالْإِقْرَامُ اسی طرح لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اسی طرح اللہم إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدِ السَّمَدْ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدٍ